بسم اللہ الرحمن الرحیم جوانی میں میری شادی ہو جائے سا نا اگر کوئی شخص اولین وقت نماز پڑھتا ہے نا تو خدا اس کی کاموں کو بھی اول وقت کروا دیتا ہے تو مثلا وہ شادی بھی صحیح وقت پہ ہو جائے گی اور اس کو جس موقع پہ جو کرنا چاہیے وہ کرتا چلا جائے گا کیوں؟ چونکہ اس نے خدا کی عبادت کو پریورٹی دی تھی اللہ کو اصل میں پریورٹی دی تھی تو آپ اور میں زندگی میں کیا چاہتے ہیں کہ ہم فوکس رہے ہیں اور اپنے حدف کی طرف بڑھیں تو دیکھئے گا کہ ہم کہیں اور غلطی نہ کر رہے ہیں کہیں اور ہم نے فوکس کو ڈیورٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کر دیا ہو جس کی وجہ سے ہمارا فوکس خراب ہوا ہو تو اس کو صحیح کر لیں پھر یہ بھی صحیح ہو جائے گا اور مولا کو مشہور معروف فرمان ہمارے سامنے ہیں کہ فرمائے ہیں اگر کوئی اپنے باطن کو سمار لیتا ہے تو خدا اس کے ظاہر کو بھی سمار لیتا ہے اور اگر کوئی خدا سے اپنے تعلق کو صحیح سمار لیتا ہے تو خدا اس کے اور کے بندوں کے معاملے کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے بہت ساری چیزیں ان ڈیریکلی ہونی ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں ڈیریکلی ہم کریں ان چیزوں کو جبکہ وہ ہم نہیں کر پائیں گے وہ کہیں اور ہونا ہے تو مثال کے طور پر البتہ اس میں سمبولزم بھی آتا ہے تو مثلا کہا کہ لوگ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ علم خالی پیٹ کے اندر ہے البتہ اس خالی پیٹ کا مطلب روزے کی وجہ سے کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے خالی ہونا شاید نہیں ہے شاید اس کا مطلب زیادہ مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے وہ بھی ہوگا یہ مطلب زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات سے تھوڑا پیچھے کرے تو خدا اس کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس حدیث عنوان بسری کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں یہ فرمایا امام نے ان بارہ نصیحتوں کو کرنے کے بعد فرمایا علم و نور ہے جو خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے تو وہ جو بھوکا رہنا ہے وہ بھوکا رہنا ہے شاید شکمت کا بھوکا رہنا ایک حد تک ہو لیکن زیادہ مطلب خواہشات کا اپنے آپ کو خواہشات سے تھوڑا سا دور لے کے جانا ہے